اللہ ہی معاف فرمائے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے ہر بندہ دوسرے سے گلا کرتا ہے ہر بندہ کہتا ہے وکیلہ نے کی کیتا ہے وکیلہ نے نے ڈاکٹرہ نے کی کیتا ہے ڈاکٹرہ نے نے انجینئرہ نے کی کیتا ہے انجینئرہ نے نے سیاستدانہ نے کی کیتا ہے سیاستدانہ نے نے مولویہ نے کی کیتا ہے یہ محول بنا ہوا ہے کیونکہ اجتماعی طور پر ہم نے وہ علم جس نے ہمیں صحیح معنوں میں غلط اور صحیح کا فرق سمجھانا تھا صحیح راستے پہ چلانا تھا ہمارے وہ سلیبس کا حصہ نہیں ہمارے کتابوں میں وہ نصابوں میں نظر نہیں آتا تو جو پڑھنا تھا پھر وہی کرنا تھا یہ پہلی میری درخواست ہے ہمیں اپنے بچوں کو اپنی ذات کو سیٹ کرنے کے لیے اس علم کی بڑی ہی ضرورت ہے جس میں پتا چلے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اگر اس کا پتا نہیں کریں گے تو پھر جانوروں میں اور یہ دو ٹانگوں والے جانور میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا کیونکہ اللہ نے انسانوں کو یہ ایک جگہ کہا کہ چار قسمیں اٹھا کے کہ ہم نے اس کو خوبصورت ترتیب پر پیدا کیا اور دوسری جگہ فرمایا ان میں سے تو انسان کیا کہنا یہ تو ایسے ہیں جیسے جانور بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے کیوں جب رویہ ہی جانوروں والا ہے جب رویہ میں انسانیت نہیں ہے تو جانور میں اور انسانوں میں کیا فرق ہے نہ بھی ٹکر پاڑنا ہے تین ہی کام ہے ماشاءاللہ پہلا راج کے کمالیاں پھر راج کے کھالیاں پھر راج کے ساؤں گے پھر کمالیاں پھر ساؤں گے اور کیا اس لیے یہ پہلی ترتیب ہے زندگی کی کہ ہمیں علم کے نام پر اگر سکولوں کالجوں میں وہ سارا کچھ میسر نہیں ہمیں اپنے گھروں کے اندر ایسا محول بنانا چاہیے کہ ماں باپ بھی جو بالک ہیں وہ بھی گھروں کے اندر ہم ان کتابوں کا مطالعہ کریں جنہوں نے ہماری زندگی کی ترتیب کو دروست کرنا اگر نہیں کریں گے تو پھر اللہ معافرمائے پھر وہی کام ہوگا جس پر اللہ نے شکوا کی ہے